بے سمت کرو اس کا بہت بہت جائے عظیم نجمعہ دیر سر حضرات ذکر ایمام حسیم تشریف فرماؤ اپنی اپنی سماعت لبجہ کر کے محمد و آل محمدی عزت تے بلند صلوات سارے صلوات عظیم نجمعہ دیر سر حضرات ذکر ایمام حسیم تشریف فرماؤ اولا فرمیدن کنیو سر بندہ جنہ سانی ذات تے خوش ہو کے درود نہیں پڑھدائیں دعا ہے کمالات و رجع رایہ قبول فرمائے ہر ایک قدم میں عبادت شمار فرمائے حقیر بھی نوکری میں تو پہلے میرے تک میرے بات بھی عزادارہ دی آجات اس ذکر در پہلے ذاکر اللہ قبول اور منظور فرمائے بانیہ مجلس حاجی صاحب انہ تک خانوادہ بالخصوص عابد حسین اور موامنین مجلس حاضرین مجلس تمام نوستہ عجر عظیمت آف فرما اور حاضرین دے مرہومین بانیان دے مرہومین بالخصوص لاولد موامنین جنہ دعا والا کوئی نہیں ہے تمام دے درجات بلند فرما مذہبِ حقادہ بول بالا فرما عزاداریتِ قشمنانوں نشت نعبود فرما علماءِ حقادہ سایہ نصیب فرما بارویں عقادِ ظہورِ تاجیب فرما بہت بڑی دعائیں کش کرنا سب آمینہ کنائی سے مومن مومنہ آزادار ماتوی مرد مستور سادات غیرے سادات میں چونکی سے نم اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن دیرا دے روزے نہ زباد نہ ہو تکلیف نہ سمجھو تو دعا دے قبولیت پاس تے جن سے جن سے وہ اتنی اتنی بلند سروان سارے سارے اجازت ہے جناب آج ہوگی تھی زندگی پھر مولت دیتی اور دورے چہرے دی زیارتہ شاید فاصل ہو گیا مولا تو اس طرح ہی ہمیشہ اسے ذکری جی مصروف رکھے مذہب اہل بیت اور مجلس امام حسین علیہ السلام کوئی تماشا ہو تو مذکر نہیں ہے کسے بھی دل آزاری نہیں ہے کوئی تفنو دی جگہ نہیں ہے کوئی تسنو دی جگہ نہیں ہے کوئی وقت ضائع کرن دی جگہ نہیں ہے بلکہ مجلس امام حسین علیہ السلام ایک ایسی متبرک جگہ ہے جتے بیٹھ کے بندہ اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان دے سارا لئے پہ زمانے والے اندستہ بجنات اساملیہ انا دا مقام کیا ہے حاضر ہونا سارے لالا جی میں بیکنا فون نہ بیکنا تو سب تو پہلے سائیوان جنان اسامنیہ ہے وہ میدان کے فاتح ہیں مصطفیٰ دا ماد ہے حسنین دا باب ہے نبیانا مددگار ہے رسول اللہ دا ناصر ہے دین دا موسن ہے کوئی گار ہواں والی ہوئے جتے دل کریں اُتھے زبان ہلا رہی و میرا مولا فرمائے دا سارا ذکر سن کے خوش ہونا بھی پنیا ساتھی نمازِ پہچھو تو زیادہ سماب ہے جتے کوشش کریں جتے دل لگیں جتے علی کے بریانے آئے انا چاہنا چاہے جتے بات پسند آ جائے اُتھے زبان ہلا حرکت نہیں کوئی دنیا دی اور عبادت نہیں ہے جتے دویں موڈیاں لے فرشتے کٹھے حرکت کرن پلیز تو اگر دیکھو نا وقت بڑا تھوڑا ہے مغربین نزدیک ہے تو مجلس مکانی بھی حاضر ہیں ہاں ماشاءاللہ جڑبین ساڑھا ہے اللہ نے گھر آیا اُس زبان رسول دی جو سی اُس چہرہ رسول نہ دیکھا اُس جولی ہے جو رسول دے پلیا اُس گل رسول مطابق کی تھی میں سترہ داں لگ کرے تُسی سمجھ جاؤ شیعہ سننی ہوتا مجمع بھی ہوئے نا اگر مکس تو پھر بھی تُسی بول بھو گئے اُو جا گیا تامی رسول بچیا حجی کے سیراتی اُس ہوں پہا تامی رسول بچیا شکریہ شکریہ آتے مجلسے جو رل کے یا علی بھی نہیں آفدہ یہ تو اپنے پیر تھا نا ہی نہیں چاہنا تو پھر شیعہ کے اعلان دا فیدہ اعتقاف ایک عبادت ہے جڑی رمضان دے آخری اشریت کیتی جانتی ہے زیادہ تو زیادہ آتے ہیں گھر تو گھر ترہے دیں ترہے دن اللہ نے لو لانی پوندی ہے دنیا نے تعلق ختم کرنا پوندہ ہے موبائل بند کرنا پوندہ ہے رشتے چھوڑنے پوندے ہیں مسیح تجھ بسیرہ کرنا پوندہ ہے اور جناب تلاوت عبادت قناعت ریاضت واجبات ادا نوافل ادا اروز جندگی عبادت جندگی طہارت اور وضوع سانس لیڈی پوندی ہے اس طرح دن دیں عبادت دے بدلے اللہ ترہے عمرت ایک آجلہ ثواب دیتا ہے تھک کیوں میں آتے باقی انال گھر لگا کیوں میں آجے بیٹھا ہے کہ تو میرا آگر کیا شکایت میں نجفت شاہ کے قرصام میں نے اس بارگا دی اس طرح دی قسم تیرا چھے ماں امام آدھا ایک دفعہ سچے دل سے یا علی کہنا چھے مہینے کے یہ تک آپ سے افضل عبادت ہے ایک دفعہ یا علی کہنا چھے مہینے کی اعتقاف سے افضل ہے برابر نہیں افضل ہے علی جیسا چاہوگے ویسا ملے گا علی میدان اچ اسلام دا ناصر نظر آیا قابِ چلا دا خان ازاد نظر آیا بطول دے گھر وارثِ بطول نظر آیا میراج تے اللہ دی ضرورت نظر آیا بدن اچ حدیم جنگجو نظر آیا فندق اچ ابو طالب دا پتر نظر آیا کم از کم شیعہ نہیں بیٹھا جڑا چوب کر جائے گا اب خیبر آئی تے اللہ مار دا نظر آیا اے ہاں تبیراً مومنین دے روزے نات لگے جنہ بنانا ہو رہا ہے میرا مولا انسان دے خیرات رکھے جنہ بنانا ہو رہا ہے ہاتھ اچھا کے ہاتھ اچھا کے مولو حیدری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ حاید صاحب اگر تو انا مجمع اسے گھنڈی کی منتے بے تے میرا پنڈی تو آیا تے واپس پنڈی جانڈا سفر پورا تے میری مجلس پوری تے مرد تے جملے تے بول نہیں سکیا میں بات بول دے نا چالی جنگ ہے علی جڑی رسول تے نال کیتی ہے پیاسی جنگ ہے علی جڑی رسول تے باب کیتی ہے ایک سو پاوی جنگ تے بہت کر فرقی اسلام لو جلنج کر کے دیا تھا ایک سو پاوی جنگ ہے بھورا نا قلون لکھا دے میرے پیر کا نسنا لکھا جنگ سولا کیا ہے کہ علی کر رہا ہے غیر فرقی ہے تو ناصرِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناصرِ اسلام ہے حضرتِ علی ابنِ عبی طالب دی ذات علی دی رسول اللہ لثبت کیا ہے طبوک دی جانگے جو حضرتِnaturalِ رسول اللہ فرمایا مدینہ تیرے حوالے ہے پاکی تمہیں میں نا پیری اطلاzh کی他 پیوہ خائئے اندھے رللرللللہ سایاں بڑھ کے رو میں سایاں بڑھ کے تو سنگ کرنے جنگ حکمِ خدا حکمِ قداد پابند علی خاموش ہوئے تو نبی تو پوچھ پوچھ سکتا ہمیں نال لے کہ جا کیوں نہیں رہے اگر نبی اوہ حدیث فرمائی جس کا تہتر فرقے جو کوئی انکار ہو حاضر بندے نال نبی فرمایا یا علی کدھی پریشان نہیں ہونا اپنے میرے رشتے دے متعلق کیونکہ تمہاری نسبت مجھ مصطفیٰ سے وہی ہے جو حارون کو سبحان اللہ موسیٰ سے جویں حارون وسیع موسیٰ ہے اوہ توں وسیع مصطفیٰ ہے تیری نسبت میرے نالوں ہیں پریشان نہیں اگر زندگی حضرت علی ابن عبی طالب نال 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 ہتہ کے میرے ساہبان امام حسن علیہ السلام اللہ علیہ وسلم میرے مولا فرمایا کہ جب میں نے اپنے بابا کو غصن دیا تو نصرت اسلام علی کے بدن پر نظر آئی کیسے؟ میرے مولا فرمایا اسلام دی کوئی جنگ ایسی نائی جنگی کوئی نہ کوئی زخم میرے بابا دے بدن پر نہ لگوئے ہو کوئی نہ کوئی زخم میرے بابا دے بدن پر نہ ہوئے کوئی ایسی جنگی نہیں ایسی نائی جنگی کوئی نہ کوئی زخم میرے بابا دے بدن پر نظر آئی کیسے؟ ایسی نائی جنگی کوئی زخم میرے بابا دے بدن پر نظر آئی کیسے؟ پہلے مجلس سے ایک تقدو صحیح ماما جھولی جو دستیان یہ بھی تاہو نا جھولیاں دی تربیت بیٹھی ہوئی ہے نا سائے تو اصل درسگاہ تو پہلی درسگاہ تو ماں دی گود ہے بھائی جب کر گئے ہو ماں چنگی نہ ہوئے تا علی امام نہیں ہوندہ اچھکیاں ماما دے نیک سبق ان کے علی اتمادی تیرے امام ہیں تو میں پردے دارا ماما بیڑا کی گزارش کر سامنے مجلس امام حسین علیہ السلام دا احترام تقدس، حرمت، اہمیت، حظمت، توصیف، تحریم، تقریم، تعظیم ایک بنیادی سبا کے جڑی اولاد میں دوسری دیڑا ہے یہ دسگاہ ہے میرے رسپ ہے یا آکھ آج صاحب کو بھی اگلے سال نہ ساری زندگی بھٹا صدا شاہ کنا صدا ہے میں پیغام حق آخرنہ کا مجلس مکتب حسین ہے مجلس مکتب حسین ہے نماز مقصد حسین ہے مجلس مکتب حسین ہے بسم اللہ نہیں نہیں میرے تو ہمیں ہمیں انا زاکرانے مجلس مکتب حسین ہے مجلس مکتب حسین ہے مادشاہ زاکرٹ کا ریکوڑٹ پڑ گئے نا ہی سب ساڑھی کوئی عوقات نہیں، ساڑھی کوئی مجال نہیں مجلس مکتب حسین ہے مولاد ملے رزق کے جدا فقر ہے کولاد کے قائم رہو ہمیشہ بنیادی کردار بنیادی کردار معاشرہ دی تشکیلش ماند آئے ماند آئے مان تمیز والی تو اولاد بھی تمیز والی مان باہیا تو اولاد بھی باہیا مان شرم و حیاء والی صحیح اولادی شرم و حیاء والی چلو میں مقامہ جنہا سمجھا سی ہوتا سر میں اسی ہوتا کوئی تاہید کرسی مان اگر قدید زہرا ہے تو لیٹی بھی قدید زہرا ہے مان دسنا ہے مان اگر نوہ دا پتر پیو دی نائی پیا منے دا تا مان دی وجہ دو نائی منے دا اگر نوہ دا پتر پیو دی نائی پیا منے دا وہی کیمرے دو پچھے لے سر دا زہرا ہوں اگلہ جملت والے واسدے پیان دا حضرت عباس دے علم دی قسم چاہ کے پیان دا نوہ دا پتر اگر پیو معصوم دی نائی پیا مندہ تے لانتی بنے آئے تا مان دی وجہ دوں اب باس دھرا ہو کے اگر حسین دا نوہ کر صدوہ کے علیہ السلام بڑھے ہیں تو مان دی وجہ دوں ساتھ ماندہ تے دوں سے لانا کے جڑا پلاہ حیدری کہ تربیتِ حضرتِ قوم المنین نوہ اولاد پیدا کرنا واجب نہیں اولاد تی تربیت کرنا واجب ہے ریولوشن آف ایران جو ایرانی انقلاب ہو رہا ہے تے خماری سرکار دے سامنے کانفرنس ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے سولہ سال پہلے انقلاب تو کتنے سال وہ پوچھ رہے نا آپ کا موٹو کیا ہے عرب شاہ سے لڑ پڑے کس بنیاد پہ تو سکارے کو میں نہیں فرما رہے ہیں ان کے میرے پاس فوج بھی ہے میرے پاس ہتھیار بھی ہیں انہوں نے کہا کتنے تریفوں فرمایا ابھی چھپی ہوئی ہے سولہ سال بات ظاہر ہوگی سولہ سال بعد انہوں نے پوچھیا سولہ سال بعد فوج کہاں سے آئے گی تو خماری سرکار فرمایا ابھی میری فوج ماؤں کی گودھ میں ہے اور ہمارے پاس ننانوے ایٹم بام ہیں ننانوے انہوں نے فرمایا ہاں ننانوے انہوں نے کہا جیتے کھا سکتے ہیں فرمایا ہونے بھی کھا سکتے ہیں پھر فقیر دا اپنا رنگ ہوندہ ہے وہ دی گل بھی اپنی ہوندی ہے خسائیاں لو لگا ہوندہ ہے تو گل کردہ ہے گھنٹ پہ چھتے ہیں وہ تیڑی میں ڈی گالوں دی انہوں نے کہا جی بھی کھاؤ مین حضرت عباس تے اللہ دی قسم ان عجیب جو تسبیح ہے جناب زہران تو پتہ نہیں بات کتے کھڑی آئی تھے میں اکڑے پاس لگا گیا کہ سارے سبقے ساریاں نصیحتاں ماں دیتا ہے ماں جتنی بلند ہو سی اولاد معاشرے جتنی بلند کردار دی ہو سی پریشانی ہے کوئی تو دس سو پرشانی ہے خوگال ہے تو سوڑا موضوع جتا پہ اچھا بچھوڑا اچھا بچھوڑا اچھا بچھوڑا صحیح فرمین ہے اچھا ماں کیسی ہوئے کیسی ماں ہوئے اگر جناب سیدادی سیرت اپنانی ہے تو پھر جناب سیداد فلائل مجلس سے سوڑ گئے تھے چھوڑ کے نہ جاؤ ڈال گھر بھی لے کے جاؤ کہ گفتگو جناب سیدادی گھار اپنی اولاد سامنے کیتی جائے کہ شپیر تھی ماں تھی زندگی یہیں گزری ہے تو پھر کنیز زہرہ بھی یہیں گزاریں روس گئے کہ میرہ نال میں گوتہ آئی اٹھر اسلام پہلے تو بھوکھ آئی تے خیبر علی دی تلوار نال فتح تھیا تے بھک ہم موک گئی ہیں میں گو گال کرنے ویسے موک گئی ہیں موک گئی ہیں کہ نہ موک گئی ہیں اے ڈو کیمرے لگی ہوئے لائف چھتی پہیے میں اپنی بات تو پھر نہیں سکتا میں کیمرے اڈاڑار نہیں میں حضرت یاباس دے پاری اڈاڑار رہے میں قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے پہ آدھا کوئی ہون چوڑ چوڑ باوے تہودی اپنی مرضی دی گا لے بندیاں رج کے روٹی کھا دی تاں انجدو علی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنا بڑا منافق حیدری یا حالی اتنا بڑا منافق آیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بچے مدینہ کی گلیوں میں سونے کی اینٹوں سے کھیلتے تھے ماشے سونوں ہوئے بندے تھے مجلس اجنی آنڈا جیب تے ہاتھ رکھ لونڈا تو سونے دیا ایٹا مدینہ دیا انجلیہ جلو دیا قسم ہے حضرت عباس تے مولا امیر اپنے گھر اسے شام تلوار پیا دھونڈا تلوار تے حجرے چونے کیلئے میری ودی بختان تے اس دانلی سینڈ تے وارس تے دید پئی اچھا میں شاید سمجھانا سکتا مثال لینا حکم شریعت ہے بھر گھر جاؤ تو کوئی نہ کوش آیا اپنی اولاد واستے لے کے جاؤ خالی نہ جاؤ ان پانچ ساتھ نہیں ادھا ٹو اروے جو میں پچھلے دی مجالے سے اسے برطانیہ کی ہویا ایامی امیر المومنین تو میں جی میں گیا موہے والا اوہا کپڑے گندے کپڑے اللہ بیگ چائی ودا ہوا اور نہ گھر نہیں لیا واستے کش ہے نہ ہووے یا میں کہو دا بھر گھر آلے آکھے ناوے کی ڈینگ لینڈ گیا ہوئے بچے تو سارے بات سکشن نہیں اللہ تھی جی میں گیا ہوں میں آیا ہے کیا ہے کی نہیں چوک کر گئے مجھے توالے نال دیج کدا نہیں یعنی گھر اگر کوئی شائع آوے تا عورت خوش ہے اولاد کو آدھی چھوڑ ہوئے پیو دا موٹر سیکل پکڑ ہوئے شاپر چاہ ہوئے پیو تھک گیا توالے تے جے کیوں ہوں میں آئے جو میں صویرہ گیا آئی تے دھی نکلے دیا کہ ابو آگئے تاول ماں ہوتا ہی بے گیا دی ہوں پہلی ور ہی آیا ہے صویرہ گیا آئی تے ہوں میں آئے جو میں کیا آئی اے تُساں مسکرائے اے نہ مطلبے اے سارے اندھے گھر دیں کہانی ہے مگر ہمارا گھر اور ہے زہرہ کا گھر رہا ہوئے ہیں لا الہ الا محمد الرسول اللہ حضرت یمیر المومنین جناب سیدہ پوچھ یہ ہے یہ مدینے میں بچے اینٹوں سے کھیل رہے ہیں سونے کی آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں اور سڑھا ہی نہیں پیار جڑا چھو پر ہے گیا علی پیچھا مگر گیا دیں میں آپ کے لیے اللہ کی رضا لائے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہمارے لائے میں ہمارے لائے میں ہمارے لائے میں ہمارے لائے لائے میں آپ کے لیے اللہ کی آج شامی گھر بنجھے اگر گھر دیا کیوں بھی نہ گوشت لیاویں آج گوشتہ ناغت نہیں بسم اللہ نارے حیدری نارے حیدری نہیں آج ناغا تو نہیں گوشتہ آج مثال ہے یار کے گھر دے رہا کھا ہے بھائی آئسکریم لائے آنی ایک ڈپا آئسکریم تا لفظی بہت دلے دیارے بہت دلے دیارے دو کام نہیں ہوتے گوشت ہی نہیں ہوتا جمعہ بھی نہیں ہوتا تو صحیح تے جے تسی نہ لے کے جاؤ تے تسی آنکھو گھر دے کچھ یاری آسکریم آنکھ ہی آئی تے دعا کہ میں تو اللہ دی رضا گھنک آیا تے دے میں ایک ورے سارے چہرے تپڑا جو گھر ہو سہی کسی سارے جانتے ہو پنجابی جاننا ہو سارے ہاں پتا ہے وہ کیوں ہونے کار ہنجی ہے مگر ایک ساڑھا گھر نہیں ہے ایک ہر مولا متقیان دا گھر ہے ایک ہر جنت دے سدارہ دے بابے دا گھر ہے ایک ہر جناب سیدہ دا گھر ہے جدو حضرت امیر فرمایا کہ میں آپ کے لئے اللہ کی رضا لائے ہوں بی بی وارس کھول پہ گئی تے پہری حد لاکے حدیع ہمیں یہی چاہیے باپ دا کم میں کمانا ماں دا کم میں اولاد تی تربیت کرنا اجرے عموماً مسائل سن دے و ٹی وی تر روز سن دے و خدا مات کرے امام زمانہ دے ظہور دیا اللہ ماتن بھائی پیوک اتر تلحاز ہی نہیں رہ گیا پیوک اتر مار دیتا ہے اگلے دل سن دیا بیٹے نے تیش میں آگے باپ کو قتل کر دیا اور حرون مامون الہ کم ہو گئے یہ کیوں ہے یہ تربیت فقدان ہے اگر ماں اپنے شوہر دی عزت دسی و یودی اولاد تو ایک کم قدی نہ ہو گئے عزت دسندہ طریقہ کی ہے کہ میں شوہرگار نہیں ہے تو غیر موجودگی ہے شوہردی تعریف کرے کہ میں نے بوتو رہ گار تربیو پکا کرایا ہے بائیک چھکی و دا ہے کس طرح پیوک دین دا ہے گڑی دے پٹرول تربیو بھر دا ہے کپڑے جو رہے لائی و دا ہے یہ دا خرچہ یہ وہ مجلس تجانہ آزاداری سب خرچہ تربیو پھر وہ بچہ اپنے والد دی عزت کر دا ہے تیر ماں فینال جڑی چل لے تھا بھیک حج صاحب روز آ کے میں شالہ مری بھیوں ایک چلو صحیح آگیا تھا کام میرا سو خطیق ہے جتنے جوان بیٹھی ہو میں پیغام دین لگاں آخری بات ہے فضائل دی پر گلہ ہو دیا رہی ہے تو بات طویل ہو جائے گی پڑھنا کچھ ہی گال کتھ ہونی کتھیں چلی گئی ہے قطیبی امہ نے آنکھیں لگ کے اپنے باپ نہ لڑی نہ کانڈ نہ کریں بدتمیزی نہ کریں تنگ نہ کریں نافرمانی نہ کریں لڑائی نہ کریں کیوں اپا ولی اندھا ہے تجڑی ولی نہ لڑاوے امہ میں چھوئی چھوئے عزاداران حسین اِنہ بنیادی چیزیں تو لے کے مسئلہ خلافت تک دین در سب تو بٹا مسئلہ یہ تو بنیادی دھار دی اور روز مر رہ دی اندر لڑا مسئلہ خلافت چلو میں آسان کرا مسئلہ خلافت تو لے کے پیرا دے مسئل تک اِنہ ہک 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 امت دے ہر مسئلے وچ رہنمائی اور اصلاح واسطے اوہ بی بیاں چھدری شہران جرولیاں جناد قد براما نہ لیچھا گفتگو توئیل ہو گئی مغرب ایندہ وقت بھی ہو گیا تو بڑا ماذرت خواہاں کے بعد لمبی ہو گئی یہ فضائل دی اور اتنا رولیاں ایکو کھولنے سے اتنا رولیاں کی رول رول کے جیدہ سینی وطن تے ولیاں تے سکیاں براواں پہنچانیاں کی دے گئے ہو لوگ جڑے ہکے ہکے لفظ تے سارا سارا ڈی روندے ہیں شام تے ہی روندے ہیں کوئی بال چاہوٹ کے بند پڑے ہیں تو روندے ہیں بزرگ چہرے گواہی ڈیو بابا اے ہونگل تماچہ تازی آنا تے پتھر تے سخت روایت تے چلی گئی میں تے ہو ازادار ہو لوگ ہو چہرے چلو میں ایک مثال لینا لاہور سیشن کوڑنا جا جائیں کازمی سید آئی کرسی تے بیٹھا ہی دے دروازے تے صدا دینا لے صدا دیتی زینب حاضر ہو بھلو جنہ دی آئے لگی شام دے پیمے آئے لیں جھن پے آؤ تھائیں بے ہوش ہو ملتان دے کڑے نیڑے دے سید دھاڑ دھاڑ شاہ مشہور رہی بزار ہو چیے وہ گزر دا ہی ہے شام دا تیم ایک بی 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 بیاں جو پچھر آئے گئے کہ اگلیاں پچھلی نہ کیا وہ زینب جلدی کا کہیں ہائے کی تی کہیں تور تور میرا چہرہ نٹھا ہے سید تو قدم نہیں چاہیا گیا پاکوں دی کھول کے ہتھاں تے آئی سید روڈ پار کی تا دے کم دے ہاتھ بان کیا دے میری یدھی یہاں سیدہ تو اے چھو زینب گڑی بچھی دھاڑا بچھی باہر آئی اے مجمع کوئی ہے جڑا ہائے نال ہائے رلاوے اے ید ہوں تے ماتم کر کیا دے تو اڈن آئے وہ ساکتا جی باوہ جی میرا نان زینب ہے رو کیا دے جی تیرا نان زینب ہے تو بازار نہ آئی اے مرحبہ 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 لکواری بابا لکواری بابا شامدہ لکواری لکواری لک لکواری آدمان اگر تیلا نا آدھائی نا بہر تو بازار نا آیا کر اگر ایک بازار آئی جائی غند زخمہ گروہ نکڑے دا منت کردام سیدہ حسین علیہ السلام دا ذاکرہ بیت اللہ دا حاجیاں مولا دا زوارہ میں اسے مہینے شام دی ملکہ دے سلام تبیا ویندہ میں ذاکریہ لرنگ پاکے اے گل اس کپڑا پاکے شام دا ٹیم تیری ملت پہ کردام تے دعا پیا دینا اللہ شام لے جاوی جدر شام جاویں کلہ نہ ہویں سجے پاسے مہینوں بھی خبے پاسے دھیوں بھی جدر اس بازار جو کھا بزرے تھا آلیہ دی زریت حطفہ کے آنکھیں میڈی پر کے نالوک ہی آئیے جو بغیر چادر دے لیے مرحبا بنا آئی کرو ناظرہ رسمی بنا آئی کر دے لیے ساری زندگی دی بوجھنا منگے دی دو موقع ہیں دی درشتہ پوتر نالو مختلف پیو گھر آوے تا پوتر ہاتھ نبکیا دے بابا پیسے دے بابا ہے لہے دے بابا ہے پیو گھر قدم رکھتا ہے پوتر نہیں دیکھتا کہ پیو تھا کیا ہویا ہے رشتہ ایسا ہے اس دا وہ دے بابا دے ہی دے پیسے پھر پوتر نال پیو ٹور جاندہ ہے واپس بازار جتی نہیں لاندہ تی دیر بھی نال چالاوے نا تی دی تو مجھے بیٹا دو کوئی نہیں بابا کچھ نہیں پتر ہاتھ ہے لہے دے دی پترہ دے بھی لہے دی پیو تھا چیرہ دے دی رہتی پھر جو گھر آ جاتے بیٹا لیا کچھ نہیں حکم کر کے دے دل دل لے چاہ دی ہے بولنا بھی سکتی ہوئے چھولی یا دی ہوئے تا دل لے چاہ دی بابا تیرا چیرہ بیگ لے بھور دین کے چاہی دے ساری زندگی کو جنا بگڑا لے دو موقیاں تے مگ دیئے عید آوے تے عید مگ دیئے موت آوے تے اینے مجمع جو مندال نکرے شیعہ نوے جنی ہائے نکرے قسمت حلید دی دی عید آئی تے بابا مارے آگیا قفن دیواری آئیے شام علی دی دینے پے کے مگ گیا اترائے واری فضا چادر جو آتھو آئے کیتا این سجاد میں مہاد قفن نظر یوینر وشمال سجادہ دے نمہ غیب نے اٹھارا براوا دی بیڑ براوا دی بڑی تاہی براوا دی در این ساتھ آئے اما میلت پینا مت یقاس آدھا ہوئے مت حرفیاں آدھا ہوئے اللہ ما وزیر حر در نہیں بیا کھانا ہوئے قوم دی بڑی زمدار شخصیت ایونا دی روایت پیا پڑھنا ہو فرمین دیان شیعہ جتنا زخلی مئیت ہوئے انہوں کو سب دی دیا کتنی دیر لگ دیگے کھینڈا لگ دے تو کھینڈے لگ جانے لیا قرآن میں ہاتھ رات دینا اور بنہ شیعہ دیں جڑھائے نگرے اللہ ما پڑھ دے لائے دیگر اس ور شروع آدھ رات ڈھال گئی سجادہ دے مانے کیوں ہوئیے فزا دیا ہاتھ لینے آدمیہ دی جو پڑھنا اے میلا ساتھ سکھوی باز آدھانا یا اللہ اکھری با کر کے روڑے دا ساتھا لکھوری بابا لکھوری بابا کسے کم بے جاہے ناویے ساتھا ہے لکھوری بابا لکھوری دیا مفر پر کے دے لے اور من پول کے جواب دے بھی آئی ساتھا رو میں اچھا میڑکار کتنے پتیران دیلوڑ ہوگی ہے چھولی پہلا کوئی مشکل دو آئی تو جھولی اچھا کر رہا ہے آئے کر کے شاملی ملکہ تو پھر رہا ہے کوئی سید غیر سید کوئی سید جا دی غیر سید جا دی ایچھے پتھا سالات جو دور کے فزا دی کبھورتے شام جائے اوہ دھاور نہیں لہا پہلا سجا پا وہاں سجا در چایا لالا لبا کے در چایا تھاوے مڑڑیاں پچھلے دنوے پاوے فزا ہاتھا نے چایا دی فہےڑ کر کے آ دی برکل دے مریاں اوہ جنازہ پیرا چا یا ہاتھا ہے ماتم سوڑا لگتا ہے ماتم سوڑا لگتا ہے شام ہو گئی ہے ہر بدا سینے دے ہاتھ رکھے ہر بدا سینے دے ہاتھ رکھے فزا ستوہ قرم چایا ہے پہلا پہلا آیا ہے آتھ جاؤ میں محمد آگیاں اگلا پہلا آیا ہے آمی آگیاں اگلا پہلا آیا ہے اگلا پہلا آگیاں بی بی آدھ کے سجاد آجے میرا جنازہ پہلا دے انہاں ساریاں تو کچھ کو کیوں نہیں آیا سوڑا مات میری اگلا مات بدین ڈالا کیا سوڑیانے سے موسیقی 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 جی ببا جی ببا جی ببا کنم ہرم آدم دے کنم آدم دے نمید موسیقی موسیقی موسیقی